موسیقی میں آئل دو ٹیبل سپون ڈالیں گے ایک دو ابھی ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آٹا گوند لیں گے آٹا ہو گیا ہمارا تیار ابھی ہم پندرہ منٹ کے لیے آٹا کو رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر چیک کریں گے یہ ویورز آٹا تیار ہونے تک ہم اس کے سٹوفنگ تیار کر لیتے ہیں جو مسالہ تیار کر لیتے ہیں جو اس میں بڑھنا ہے ایک آلوم لیا ہم نے میڈیم سائی کا ایک یہ چھوٹا سا پیاز لیا ہم نے یہ ہم نے باریک کاٹ لیا ابھی آلوم کو بھی ہم باریک کر لیتے ہیں مکس کرتے ہیں یہ ویورز ہم نے مکس کر دیا آلوم کو باریک کر دیا آلوم کو باریک کر دیا آلوم کو بالا ہو گا تھا ابھی ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے نمک اسویز آئی کا نمک اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں اجوائن ڈالنی ہے ہم نے اجوائن یہ اجوائن لیکن تھوڑا سا مسئل کے اس کو ڈالنا ہے اب یہ اجوائن کے بعد ہم زیرہ ڈال دیں گے یہ بھی ہو گیا ابھی اس کے بعد ہم ڈال دیں گے دنیا دنیا تھوڑا سا کو زیادہ ڈالنا ہے کم از کم ایک ٹی سپون کے فرابر ابھی ہم ڈال دیں گے اس میں کوٹی ہوئی مرچ ہے کوٹی ہوئی مرچ تقریباً آدھی ٹی سپون یہ آدھی ٹی سپون تقریباً کوٹی ہوئی مرچ اس کے بعد سرخ مرچ ہم نے باز یہ بھی تقریباً آدھی ٹی سپون ابھی ہم میکس کر لیتے ہیں ان سب کو میکس کرنے کے بعد تھوڑی جائے ہمیں اس کو ان کو فرائی کریں گے ابھی ہم ان کو تھوڑا فرائی کر لیتے ہیں ابھی ہم ویورز اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً ڈیڑ ٹیبل سپون آئی لے تو اس میں وہ جتنا مسالہ ہے وہ ہم نے فرائی کرنا ہے تقریباً ڈیڑ ٹیبل سپون ڈالنی ہے بس یہ ڈیڑ ٹیبل سپون ہوگی ابھی یہ گرم ہوتا ہے تھوڑا سا ہم اس میں مسالہ پھل ڈالتے ہیں یہ ہو گیا گرم ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ مسالہ جو ہم نے بنایا تھا ابھی اس کو فرائی کریں گے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ تھوڑے سے مسالے جو ہیں یہ پاک جائیں گے بعد میں وہ ایسی جیسے کچھ مسالے سمیل آتی ہے وہ نہیں آئے گی ویسے تو ہم نے بوائلڈ کیا ہوا تھا آلو لیکن یہ باقی مسالے تھوڑے سے پاک جاتے ہیں اس طرح تو پھر یہ اس کی صحیح خوشبو سے ہی آتی ہے بس ویور یہ ہو گیا تیار مسالہ ابھی ہم اتار لیتے ہیں ابھی ویور زاٹہ چیک کرتے ہم کیونکہ بیس میٹھ ہو گیا آٹے کو ابھی آٹہ ٹھیک ہو گیا تو ہم اس کو تھوڑا سا مسل لیتے ہیں تو اس کے بعد استعمال کرتے ہیں ابھی اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹ دیتے ہیں تو باقی سائٹ بھی کرتے ہم ایک پیس اٹھاتے ہیں اس کی ہم نے اس کی روٹی بنانی ہی تھی جیسے روٹی آم پر روٹی بنتی ہے اس طرح ابھی اس کو ویورز ہم تھوڑا تھوڑا سائڈوں سے کاٹ دیں گے یعنی کہ یہ دیکھنے یہ تقریباً درمیان بنتا ہے درمیان تو درمیان سے ادھر ہم نے کاٹنا ہے یہ لیکن آگے بلکل کنارہ نہیں کاٹنا کنارہ چھوڑ کے یہاں تک ایسے بید 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 بے بید ریجر یہ یہ ادھر سے اس کو اٹھائیں اور یہاں پہ یہ یہ کنارے پہ چپکا دیں جو کٹنگ ہوئی ہے اس سے پیچھے ہی رکھ رہے ہیں کٹنگ کے اوپر تاکہ نہ جائے یہ اس طرح ادھر سے بھی ادھر سے کونے سے یہ سارے کو ایسے چپکا دیں یہ چپکانے کے بعد اس کو رول کریں ایسے یہ یہ ابھی اس کو ادھر پانی لگا دینا ہے کنارے کو یہ یہ پانی لگا دینا ہے ابھی اس کو ایسے پکڑ رہے ہیں یہ اس کو ادھر گمعا کے ادھر ادھر جو آتا ہے ادھر پھر اس کو بند کر دینا ہے اس کو پانی لگا دینا ہے تھوڑا سا اس جگہ پہ تھوڑا سا اس جگہ پہ تھوڑا تھوڑا بس لگا کے تھوڑا سا اس کو بند کر دیں بس یہ بند ہو جائے گا زیادہ ضرور تو ہی نہیں پڑتی بس اتنا سا یہ ابھی بند ہو گیا اوپر آلے سے بند کرنا ہے نیچے آلے کے ساتھ نیچے آلہ پھاٹ جائے گا نیچے آلے کے ساتھ بند کرنا ابھی اس کو ہم فرائی کرتے ہیں ابھی ویورز ہم نے فرائی کے لئے ڈال دیا ہے دیکھیں ویورز بہت آستا آستا یہ ہو رہا ہے کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آلز زیادہ گرم نہیں رکھا زیادہ گرم رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوتا وہ ببل سے نکل آتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم نے آلکہ گرم رکھا ہے تاکہ یہ ساتھ ساتھ صحیح پاک جائے اندر سے بھی تو پلیز ساتھ ساتھ یاد بھی کرا دوں کہ جہاں اپنے چینل کو لائک بھی کرنا ہے سکرائب بھی کرنا ہے کئی بھول کے چلے نہ جائیں تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں یہ ہو گیا تیار ویورز ابھی ہمیں اس کو نکال رہے ہیں یہ سارے ہو گئے تیار ابھی یہ وہ ہیں جو نئے سموسے ہم نے نئے طریقے سے بنائے ہیں سموسے تو پہلے بھی بنائے ہیں لیکن یہ سموسے ان کا الگ ڈیزائن ہے تو یہ سموسے تیار ہو گئے ابھی خود بھی ٹرائی کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ زبردست بنیں گے آپ سے بھی تو ابھی نیکسٹ کسی ریسپی پہ پھر آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے فابطہ کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ